بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید میں نے اپنی اینک اتار کر ٹیبل پر رکھی اور پوچھا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ وہ بولی جی مالکن یہ میری بیٹی ہے ستارہ نکلوتی بیٹی ہے میں نے کہا مجھے ملازمہ چوبیس گھنٹے کے لیے چاہیے کیا تم میرے پاس یہاں رہ لوگی؟ وہ بولی جی رہ لوں گی مجھے شگفتہ بیوی نے بتایا تھا اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں وہ سڑ جھکا کر بولی وہ جی گھر والا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے جوان بیٹی کا ساتھ ہے کراہ کے مکان میں رہتی ہوں مالک مکان بھی مکان خالی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے مجھے اپنی نہیں بیٹی کی فکر ہے سڑ چھپانے کے لیے چھت چاہیے جوان بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میں نے جواب دیا دیکھو سریا میرے بچے انگلینڈ میں رہتے ہیں دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی دو سال ہوئے بیٹی کی شادی میں نے وہیں انگلینڈ میں ایک پاکستانی فیملی میں کرتی ہے شکفتہ نے تمہیں بتایا ہوگا کہ پچھلے سال میرے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے جب سے وہ مجھے چھوڑ کر گئے ہیں میرے بچے تب سے ہی مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں لیکن اس گھر کے ساتھ اتنی یادیں جڑی ہیں کہ یک دم میرے لیے اس گھر کو چھوڑنا ممکن نہیں تھا میں شادی ہو کر اسی گھر میں آئی تھی ماشاءاللہ میرے سسرال والے بہت محبت کرنے والے جیدار لوگ تھے مجھے آج بھی اس گھر کے درو دیوار سے وہی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہہ کہہ گونجتے ہیں میرے شوہر مجھے آوازیں دیتے ہیں اپنی ساس کا کمرہ کھولتی ہوں تو لگتا ہے وہ آج بھی اپنے بستر پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی ہیں انہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا ہر ہفتے تو میری نندوں کی شاپنگ چل رہی ہوتی تھی دو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور ایک کالج میں میرے سسر کو پارٹیز کا بہت شوق تھا انہیں دو سیلیبریشن کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا تینوں نندوں کی شادیاں ہو گئیں دو اپنے شہروں کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئیں ایک دوسرے شہر میں اپنے گھر میں خوشباش ہے وہ کیا آگئیں اپنے ساتھ ساری ایرون اکیلے گئیں چند سال پہلے میرے سسر ہارٹ اٹیک سے چل بسے ان کے دنیا سے جانے کا غم میری ساس نے اتنا دل پر لیا کہ وہ بھی صرف سات مہینے میں دنیا سے چلی گئیں میری آنکھوں میں آنسو آ گیا میں پلو سے اپنے آنسو ساف کرنے لگی سرائیہ بڑے تجسس سے پوچھنے لگی پھر کیا ہوا مالکن میں نے کہا پھر کیا ہونا تھا بیٹے تعلیم مکمل کر چکے تو دونوں بیٹے باہر چلے گئے اور وہاں بزنس شروع کر دیا بیٹی کو یونیورسٹی سے سکولرشپ مل گئی پھر اس نے بھی باہر جانے میں دیر نہیں کی بیٹی نے تعلیم مکمل کی تو اس کی حملے فوراں وہی شادی کر دی بیٹی کی شادی کے ایک سال بعد ہی میرے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے سرائیہ نے کہا مالکن بیٹوں کی شادی نہیں کی میں نے کہا نہیں ابھی بڑے بیٹے کی منگنی کر دی ہے چھوٹے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں کیا ہے کہ چلی جاؤں بچوں کو میری اور مجھے ان کی ضرورت ہے مگر اتنا بڑا بزنس ہے اسے سمیٹنا ایک دن کی بات تو ہے نہیں چند مہینے تو مجھے لگ ہی جائیں گے میں جب تک یہاں ہوں تم تب تک ہی یہاں رہ سکتی ہو سرائیہ نے جواب دیا مالکن اللہ بڑا کارساز ہے اس مشکل میں اس نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے تو آگے بھی وہی اسباب بنائے گا میں نے کہا بے شک بے شک چلو ٹھیک ہے ویسے تو سرونٹ کوٹر بھی ہے مگر تمہیں وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کچن کے ساتھ والا کمرہ خالی پڑا ہے اپنا سامان لے آؤ اور اسی کمرے میں شفٹ ہو جاؤ سرائیہ مسکرانے لگی اور میرے پاؤں دباتے ہوئے بولی بہت شکریہ مالکن اللہ آپ کو دھیر و خوشیاں دکھائے گا آپ بہت اچھی ہیں میں نے کہا انشاءاللہ تم اپنا کام ختم کرو میں اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں یہ کہہ کر میں اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی جبکہ سرائیہ مجھے دعائیں دیتی بیٹی کو لیے باہر چلی گئی سرائیہ شام تک اپنا سامان لے آئی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی سامان ہی کیا تھا ایک چٹائی ایک دری ایک کمبل دو تکھیے بیگ میں چند کپڑے کھانے پینے کے چند برتن ایک چولہ جب وہ ساری چیزیں کمرے میں سٹ کر چکی تو میں کمرے میں گئی مجھے دیکھتے ہی سرائیہ مسکرا کر بولی مالکن سارا کام ختم کر لیا ہے اب آپ مجھے گھر کے سارے کام سمجھا دیں انشاءاللہ آپ کو بالکل شکایت کا موقع نہیں ملے گا میں نے کہا سرائیہ تمہارا کام ہی کتنا تھا کیا تمہارے پاس یہی سارا سامان ہے بس وہ بولی مالکن سچ پوچھیں تو جینے کے لیے چند سانسیں ہی کافی ہوتی ہیں یہ تو ہم نے خواہشات کی بھیڑ لگا رکھی ہے میں اس کے جواب سے بہت متاثر ہوئی اور بینہ کچھ کہے کمرے سے نکل آئی وہ ٹھیک ہی تو کہتی ہے کتنا بڑا میرا بنگلہ ہے کچھ دنیا سے چلے گئے کچھ اس گھر سے چلے گئے پیچھے صرف یادے رہ گئی ہیں بزنس، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس کیا نہیں ہے میرے پاس مگر سب کچھ بیوانی لگتا ہے جب اپنے نہ ہو تو ان چیزوں کی وقت ہی کیا رہ جاتی ہے سچی تو ہے زندہ رہنے کے لیے چند سانسیں درکار ہوتی ہے میں اپنی سوچوں میں گم اوپر بالکنی میں چلی آئی اسی بالکنی میں میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے تصدق صاحب کہا کرتے تھے راہیلا، زندگی کو خوبصورت طریقے سے جینے کے لیے ہم خیال ہم سفر کا ہونا بہت ضروری ہے ہم سفر ہم خیال نہ ہو تو زندگی کیسے اچھی گزر سکتی ہے مالکن میں نے پلٹ کر دیکھا تو سریعہ کھڑی تھی بولی آپ یہاں کیوں چلی آئی ہے رات کے کھانے میں کیا بناوں میں نے کہا بسیوں ہی چلی آئی کچن میں سارا سامان موجود ہے کچھ بھی بنا لو وہ بولی مالکن آپ اداس نہ رہا کریں آپ کے بچے ٹھیک ہی کہتے ہیں آپ کو ان کے پاس چلے جانا چاہیے آپ کیوں تنہائی کی سزا کھاٹ رہی ہیں میں نے کہا اسی لیے تو آپ جانے کا ارادہ کر لیا ہے تم جاؤ کھانا تیار کرو میری فکر مت کرو سریعہ ہاں میں سر ہلاتی چلی گئی اگلی صبح میں فون پر بیٹے سے بات کر رہی تھی دونوں بیٹوں نے دن رات محنت کر کے انگلینڈ میں اپنے بزنس کو پیروں پر کھڑا کر دیا تھا بیٹی بھی اپنے گھر میں خوش تھی بیٹا صرف ایک ہی بات پر زور دے رہا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو بزنس کلوز کر کے ان کے پاس چلی آؤ میں نے بیٹے کو تسلی دی اور فون بند کر دیا سریعہ میرے پاس آئی اور بولی مالکن آپ اجازت دیں تو میں پورے گھر کی صفائی کرنا چاہتی ہوں میں نے کہا بھی نہیں سریعہ ہر کمرے کے ساتھ ایک گہری یاد جڑی ہے جب میں یہاں سے چلی جاؤں میرے جانے کے بعد تم صفائی کر دینا میرا دل تو نہیں مان رہا لیکن شاید میں یہ بنگلہ بیج دوں یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے جب بھی اپنا گھر بیجنے کا سوچتی ہوں یہ میرے شوہر کا آبائی گھر تھا اس لیے انہیں اس گھر سے بہت محبت تھی میری یہ بات سن کر سریعہ واپس جانے لگی تو میں نے کہا تمہاری بیٹی بہت خاموش رہتی ہے اس عمر کی لڑکیاں تو بہت شوخ اور چنچل ہوتی ہیں مگر تمہاری بیٹی کے وجود کا ہی احساس نہیں ہوتا کہ یہاں تیسرا بھی کوئی ہے سریعہ بولی دراصل مالکن ہم نے بہت غربت میں زندگی گزاری ہے میرا گھر والا بہت بیبہ بندہ تھا محنت مزدوری کر کے ہمیں پالتا رہا یہ اور بات ہے کہ اس بیچارے کو کبھی مزدوری ملتی کبھی نہ ملتی لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرتا تھا بس اسی لیے مجھے بھی محنت مزدوری کے چکر میں گھر سے باہر نکلنا پڑا اتنی مہنگائی گربت اوپر سے کرائے کا مکان ایسے میں گزارہ کرنا کون سا آسان ہے پھر قسمت نے ہم پر ایک اور ستم ڈھایا میرے گھر والا دل کا مریض بن گیا اسے پہلا دل کا دورہ پڑا تو وہ اتنا شدید تھا کہ ڈاکٹر نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے آپ اس دن کہہ رہی تھی نا کہ میرے پاس سامان نہیں ہے اپنے گھر والے کو بچانے کے لیے میں نے ایک ایک کر کے اپنے گھر کا سارا سامان بیش ڈالا مکر حاصل کچھ نہ ہوا اس کی یہ بات سن کر میں سوفے سے کھڑی ہوئی اور بولی سرائیہ مجھے بہت افسوس ہے کہ تم نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے لیکن میرا تمہیں ایک مشورہ ہے تم اپنی بیٹی پر توجہ دو وہ بڑی پیاری اور معصوم بچی ہے نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہے یوں تو وہ اپنے خول میں ہی قید ہو کر رہ جائے گی اس سے باتیں کیا کرو اس سے پوچھا کرو کہ وہ کیوں اداس رہتی ہے ستارہ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا عجزق بتانا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے سرائیہ نے کہا بہت شکریہ مالکن یہ تو آپ کا بڑا پن ہے ورنہ آج کل کون کرتا ہے میں نے کہا میں خود بیٹی کی ماں ہوں میری تین نندوں کی شادیاں میرے ہاتھوں سے ہوئی ہیں ما شاء اللہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے بال بچوں والی ہے کوئی مشکل پریشانی ہو دل کی کوئی بات کرنی ہو مجھے فون کر لیتی ہے میں سمجھ سکتی ہوں کہ بچیوں کے دل میں بڑے ارمان ہوتے ہیں اسی لیے تم اپنی بیٹی کا خیال رکھا کرو وہ بولی جی مالکن جیسا آپ نے کہا ہے بلکل ویسا ہی کروں گی ستارہ کے چہرے کی خاموشی اور اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا تھا سب سے پہلے تو میں نے یہ کیا کہ اس کے لیے بہترین کپڑے جوتے اور ضرورت کا کچھ اور سامان میں خود لے آئی پہلے تو ستارہ لے نہیں رہی تھی مجھے اس کی یہ خوبی بھی پسند آئی کہ اس غربت میں بھی اس کی آنکھوں میں ذرا بھی لالچ نہیں تھا بہرحال میں نے اسے چیزیں رکھنے اور استعمال کرنے پر رازی کر لیا اللہ نے ہمیں ضرورت سے کہیں زیادہ ہی دے دیا تھا کسی چیز کی کمی نہیں تھی میں بھی کبھی اپنا دل چھوٹا نہیں رکھتی تھی چند دن کے بعد آدھی رات کا وقت تھا میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی میں نے ریسیور اٹھایا ہیلو فون کے دوسری طرف سے میرے مینجر جہاں زیب کی کال تھی میڈم بری خبر ہے فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے خبر ملتے ہی میں نے فائر برگیڈ کو بلالیا ہے اور خود بھی یہاں پہنچ چکا ہوں میں اچھل کر بیٹھ گئی کیا کس فیکٹری کو آگ لگی ہے وہ بولا آپ کی فیکٹری کو لگی ہے لیکن آپ فکر نہ کریں فائر بریگیڈ نے آگ پر کابو پا لیا ہے میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم وہی رکو میں ابھی وہی پہنچ رہی ہوں میں نے ریسیور رکھا پرس اٹھایا چپل پہنے کمرے سے نکل آئی رات کا ایک بچا تھا اس وقت ڈرائیور کو کیا جگہ تھی میں نے خود ہی گاڑی گیراج سے نکال لی اور فیکٹری کی جانب روانہ ہو گئی میں فیکٹری پہنچی باہر میرا مینجر کھڑا تھا فائر بریگیڈ آگ پر تقریبا کابو پا چکی تھی جہاں زیب نے مجھے دیکھتے ہی کہا میڈم آپ پہنچ گئی میں آپ سے کہنے ہی والا تھا کہ آپ اس وقت نہ آئیں میں نے سب سنبھال لیا ہے مگر آپ نے فون بند کر دیا میں حیرت سے فیکٹری کو دیکھ رہی تھی بولی یہ کیسے ہوا جہاں زیب ہم نے آخری ٹینڈر پورا کر کے دینا تھا وہ سارا سمان تو جل گیا ہوگا جہاں زیب بہت رنزیدہ لہجے میں کہا میڈم مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیسے ہوا میں خود اپنے گھر پر سو رہا تھا کہ میرے ایک دوست نے مجھے فون کر کے بتایا وہ تو اتفاق سے یہاں سے گزر رہا تھا میں نے یہاں پہنچنے سے پہلے فائر بریگیڈ کو فون کیا پھر خود میں یہاں آیا میں نے کہا گارڈ کہاں ہے وہ بولا دراصل گارڈ نے شام کے وقت مجھ سے چھٹی مانگی تھی اسے گھر پر ضروری کام تھا میں نے آپ کو ڈسٹرم نہیں کیا کیونکہ صبح اس نے ڈیوٹی پر واپس آ جانا تھا مجھے کیا علم تھا کہ راتوں رات یہ ہو جائے گا اتنے میں آگ بج گئی فائر بریگیڈ کا ٹیم لیڈر میرے پاس آیا اور بولا میڈم آگ بج گئی ہے آگ کی وجہ سے نقصان کتنا ہوا ہے یہ آپ اندر جا کر دیکھ سکتی ہے فائر بریگیڈ کے جانے کے بعد میں نے فیکٹری کا جائزہ لیا میرا مینجر بھی میرے ساتھ تھا بروقت فائر بریگیڈ کو بلانے کی وجہ سے کچھ مشینیں بچ گئی تھی مگر زیادہ تر بلکل ناکارہ ہو چکی تھی وہ آخری ٹینڈر جسے پورا کرنے کے بعد میں نے انگلینڈ جانا تھا اس کا سارا سامان جل کر خاک ہو چکا تھا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا جس کے ساتھ فیکٹری کا سودا ہوا تھا کیا وہ فیکٹری اس حالت میں لے گا میرے لئے بڑی مشکلیں کھڑی ہو چکی تھی یا کھڑی کی گئی تھی میں نے مینجر سے کہا صبح سیکیورٹی کے تمام ملازمین کو میرے آفیس میں بلاؤ صبح نو بجے سب کو میرے آفیس میں موجود ہونا چاہیے تم سمیت مینجر نے کہا جی جی میں سب کو کہہ دیتا ہوں مینجر کو ضروری ہدایات دے کر میں گھر کے لئے نکل آئی جیسے ہی ڈرینگ روم میں پہنچی سوریہ بیچینی کے عالم میں ٹہل رہی تھی مجھے دیکھتے ہی بولی مالکن آپ آدھی رات کو کہاں گئی تھی سب خیریت ہے نا آپ کو گھر سے نکلتے میں نے دیکھ لیا تھا تب سے یہاں چکر کاٹ رہی ہوں میں نے کہا سوریہ فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے میں بہت تھکی ہوئی ہوں صبح بات کریں گے یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑی جبکہ سوریہ میرا موں دیکھتی رہ گئی میں نے پرس رکھا بستر پر لیڈ گئی بچوں کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے مجھے چھ مہینے میں کلوزنگ کر کے انگلینڈ جانا تھا نہیں معلوم اب کتنا وقت لگ جائے گا صبح بجر کی نماز ادا کر کے میں کمرے سے نکلی بالکنی سے مجھے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی میں چھت پر گئی بالکنی میں ستارہ بہت پیاری آواز میں تلاوت کر رہی تھی میں نے پہلی بار اس کی بھرپور آواز سنی تھی ستارہ کی آواز بہت پیاری تھی لیکن اس کے پاس قرآن پاک نہیں تھا وہ زبانی تلاوت کر رہی تھی یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی میں نیچے آئی کچن میں سرئیہ ناشتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی میں نے کہا سرئیہ ستارہ تو ماشاءاللہ بہت پیاری تلاوت کرتی ہے سرئیہ نے مسکراتے ہوئے کہا جی مالکن الحمدللہ میری بیٹی حافظ قرآن ہے میں نے کہا سچ تم نے پہلے نہیں بتایا وہ بولی جی بس یاد نہیں رہا میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بڑی سہادت ہے سرئیہ بولی مالکن آپ کی فیکٹری کا کیا ہوگا میں نے جواب دیا دیکھو کیا ہوتا ہے دعا کرو نقصان پورا ہو جائے مجھے جلدی ناشتہ بنا دو میں نے آفیس جانا ہے وہ بولی جی مالکن میں دس منٹ میں تیار کر دیتی ہوں فیکٹری کے تین گارڈ تھے جو مختلف وقت میں پہرہ دیتے تھے آگ لگنے والی رات اتفاق سے شام کے اوقات کے دو گارڈ تھے ایک چھٹی پر چلا گیا اور دوسرا بغیر چھٹی لیے غائب ہو گیا اب یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ کوئی مشکوک شخص فیکٹری میں آیا تھا یا کس وجہ سے آگ لگی تھی باورچی کے مطابق شام چار بجے تک کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی تھی چھٹی کے وقت وہ کچن کو تالہ لگا کر گیا تھا ساری پوچھ گچھ سے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا میں نے سب کو واپس بھیج دیا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کی غفلت سے یہ سب ہوا تھا بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہو تقریباً آدھے گھنٹے بعد فیکٹری کے باورچی انکل ندیم میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے بی بی بتیس سال سے آپ کی فیکٹری میں کام کر رہا ہوں اسی لئے جتنی آپ فکر مند ہیں اتنا ہی میں بھی ہوں آپ کی فیکٹری میرے لئے میرے گھر جیسی ہے کل شام سب کے جانے کے بعد جب میں فیکٹری سے نکلا تو دوپہر والا گارڈ کہیں جا رہا تھا ابھی اس کی دو گھنٹے کی ڈیوٹی رہتی تھی میں نے پوچھا تو وہ بولا کہ قریب ہی کام سے جا رہا ہوں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا میں پیدل چوک کی طرف چل پڑا اسی اسنا میں میں نے ایک کالی گاڑی کو فیکٹری کی جانب جاتے دیکھا تھا اس گاڑی کے شیشوں پر کالے پردے لگے ہوئے تھے اس کے اندر کون تھا یہ میں نہیں دیکھ سکا خیر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کیونکہ یہ معمولی بات تھی جب میں گھر گیا تو میری چھوٹی بیٹی کو بخار تھا رات گئے اس کا بخار تیز ہو گیا رات کے بارہ بجے ہوں گے میں اسی وقت بیٹی کو لے کر رکشے میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا رکشے والا مجھے فیکٹری روڈ سے ڈاکٹر تاہر کے کلینک لے گیا دور سے میں نے فیکٹری کے باہر وہی کالی گاڑی کھڑی دیکھی تھی جو دن میں دیکھی تھی مگر چونکہ میرے ساتھ بیمار بیٹی تھی اسی لئے میں نہیں رکا مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب ہو جائے گا میں نے کہا انکل یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی وہ بولے بیٹا سب کچھ ہر کسی کے سامنے بتانا ٹھیک نہیں سچ پوچھیں تو آپ کو کیا معلوم کون دل سے آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون مخالف میرا مشورہ ہے کہ آپ پولس سے مدد لیں اور اس واقعے کی تحقیق کروائیں اور یہ بات اپنے تک رکھیں میں نے کہا انکل آپ کا بہت شکریہ آپ کی اس معلومات سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ آگ لگی نہیں ہے لگائی گئی ہے میں آج ہی ڈی آئی جی صاحب سے بات کرتی ہوں وہ آپ کے صاحب کے بہت اچھے دوست تھے ستارہ روز فجر کی نماز کے بعد بالکنی میں تلاوت کرتی تو ویران گھر میں ایک سماہ بند جاتا میں نے خاص طور پر ستارہ سے کہا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی تھوڑی سی تلاوت کر دیا کرے وہ عشاء کے بعد بھی بہت خوشدلی سے تلاوت کرتی اس کا یہی شعب تھا اور یہی مصروفیت تھی فیکٹری میں آگ لگنے والے معاملے کی تحقیق شروع ہو گئی مگر گھر میں بھی عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں جیسے گھر کی کوئی نہ کوئی چیز گم ہو جاتی پھر اچانک مل جاتی مجھے اکثر آہٹ سنائی دیتی مگر نظر کچھ نہ آتا ایک رات دس بجے میں کمرے میں اپنے بستر پر بیٹھی فون پر بیٹے سے بات کر رہی تھی کہ اچانک مجھے کھڑکی پر ایک پر چھائی نظر آئی جیسے کوئی گزرا ہو میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ضروری کام ہے کل بات کریں گے یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا میں کھڑکی کے پاس آئی کھڑکی کھولی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی تیزی سے گزر گیا ہو میں نے کھڑکی بند کر دی فوراں کمرے سے باہر نکلی میرے کمرے کی کھڑکی کوٹھی کے پچھلی جانب کھولتی تھی کوٹھی کے پچھلی جانب بھی لون بنا ہوا تھا مجھے تشویش ہوئی نہ جانے گارڈ کہاں تھا میں نے گیٹ پر نظر ڈالی گارڈ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا میں نے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے زور زور سے ہلایا مجھے دیکھ کر گارڈ اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں نے اسے پچھلی جانب آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی کوٹھی کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی پچھلے حصے میں بلب جل رہا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا دو عام کے بڑے اونچے درخت لگے ہوئے تھے یہ درخت میرے سسر نے بڑی محبت سے لگائے تھے وہ اکثر درخت کے پاس بیٹھ کر درخت کے ساتھ اتنی باتیں کرتے تھے کہ جیسے یہ درخت ان کی ہر بات سن رہا ہو اتنے میں گارڈ بھی یہاں چلا آیا اور بولا بیگم صاحبہ کیا ہوا میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا میں بولی مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی پر پرچھائی نظر آئی تھی جیسے کوئی اس طرف ہو گارڈ نے کہا آپ کو وہم ہوا ہوگا کوٹھی کی دیوار پر چاروں طرف باڑھ لگی ہے دیوار سے کود کر تو کوئی اندر نہیں آسکتا اور گیٹ پر میں چکننا رہتا ہوں میری اجازت کے بغیر کوئی گیٹ سے اندر بھلا کیسے آسکتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بشیر مگر اپنی تسلی بھی تو کرنی ہوتی ہے مجھے تسلی ہو گئی اب میں سکون سے سو سکوں گی لیکن تم پہلے کی نسبت آج کل ذرا زیادہ خیال رکھا کرو نہ چانے کیوں مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے گارڈ نے کہا پریشان نہ ہو میں پہلے سے زیادہ اچھے دعیقے سے پہلے داری کروں گا اس کے جواب سے مطمئن ہو کر میں واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑی اگلے دن میں آفیس سے واپس آئی جیسے ہی ڈرائنگ روم میں پہنچی سوریہ نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا اور بولی مالکن آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی کھانا لاؤں آپ کے لئے میں نے کہا سوریہ آدھے گھنٹے کے بعد کھانا میرے کمرے میں لے آنا کیونکہ میں چینج کرنے کے بعد آرام کروں گی پھر کھانا کھاؤں گی ابھی بہت تھکی ہوئی ہوں وہ بولی جی بہت بہتر میں اپنے کمرے میں چلی آئی چینج کرنے کے بعد بستر پر لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کوٹھی کے پچھلی جانب سے مجھے ہنسنے کی آواز آئی میں اٹھی کھڑکی کا پردہ ہٹایا عام کے درخت کے نیچے ستارہ بیٹھی ہوئی ہنس رہی تھی اور ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو لیکن ارد گرد تو کوئی نہیں تھا مجھے اپنے سسر یاد آگئے جو کافی دیر تک انہی درختوں کے ساتھ نیچے بیٹھا کرتے اور اپنی دل کی ساری باتیں ان سے کرتے گرمیوں کی آمد آمد تھی درختوں پر چھوٹے چھوٹے آم لگنا شروع ہو چکے تھے اچانک ایک ٹہنی خود بخود نیچے کی طرف چھک گئی ستارہ نے ہستے ہوئے اس ٹہنی کو پکڑ لیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی پھر اس نے ٹہنی کو چھوڑ دیا ٹہنی اتنی زور زور سے ہل رہی تھی جیسے کوئی اسے ہلا رہا ہو ستارہ اس ٹہنی کے ساتھ ایسے کھل رہی تھی جیسے چھوٹی بچی ہو پھر وہ درخت کے ارد گرد دوڑنے لگی جیسے کوئی اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو اور وہ خود کو بچا رہی ہو میں حیران پریشان یہ منظر دیکھ رہی تھی مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا یہ وہی لڑکی تھی جو بم مشکل مسکراتی نظر آتی بلا ضرورت کسی سے بات نہ کرتی اچانک آواز آئی مالکن کھانا کھانے میں نے فوراں کھڑکی پر لگا پردہ سیدھا کیا اور پلٹ کر دیکھا سرائیہ ٹرے میں کھانا لیے کھڑی تھی میں نے کہا ہاں ٹیبل پر رکھ دو میں کھا لوں گی اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور واپس جانے لگی تو میں نے پوچھا سنو ستارہ کہاں وہ بولی اپنے کمرے میں ہوگی یا چھت پر ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ سرائیہ سرائیہ چلی گئی میں نے دوبارہ پردہ ہٹایا تو ستارہ جا چکی تھی ستارہ میرے لیے مہمہ بن چکی تھی میں نے ستارہ پر نظر رکھنے شروع کر دی وہ ایک اچھی لڑکی تھی مگر اس کی پوری سرار حرکتیں مجھے پریشان کر رہی تھی ایک دن میری حیرت کی انتہاں آ رہی جب رات کے بارہ بجے میں ضروری فائلز چیک کرنے میں مصروف تھی کہ مجھے کھڑکی پر روشنی نظر آئی میں نے فائل رکھی اینک اتار کر فائل پر رکھی کھڑکی کھول کر دیکھا تو ستارہ آم کے درخت کے نیچے کندیلیں روشن کیے بیٹھی تھی سات کندیلیں جلا کر اس نے ایک درخت کے چاروں طرف رکھی اور دوسرے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی لیکن وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے آواز نہیں آ رہی تھی میں نے پردہ سیدھا کیا کمرے سے نکلی سوریہ کے کمرے میں گئی وہ میٹھی نیند سو رہی تھی میں نے اسے جکایا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی بولی کیا ہوا مالکن خیریت ہے میں نے کہا میرے ساتھ آؤ تمہیں کچھ دکھانا ہے وہ خاموشی سے اٹھ کر میرے ساتھ چل پڑی ہم کوٹھی کے پچھلے حصے میں پہنچ گئے میں انچی آواز میں بولی ستارہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ستارہ درخت کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اس نے چونک کر ہماری طرف دیکھا وہ سہمی ہوئی نظروں سے ہمیں دیکھنے لگی میں نے کہا ستارہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے وہ لرستے ہنٹوں کے ساتھ بولی آپ یہاں کیوں آئی ہیں مجھے کیلہ چھوڑ دیں جائیں یہاں سے سوریہ بولی ستارہ تو کیا بک رہی ہے خبردار جو مالکن کے سامنے دوسری بات کی چل یہاں سے اور آدھی رات کو یہ کیا ڈراما لگایا ہوا ہے میں آگے بڑھی کہ ستارہ نے ایک کندیل اٹھا کر اپنی ہتیلی پر رکھ لی اور بولی مالکن آپ چلی جائیں مگر میں نے آگے بڑھ کر کندیل اس کے ہاتھ سے لے کر نیچے پھینگ دی اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور بولی چلو میرے ساتھ بس بہت ہوا میں اسے کھینچ کر لے جاری تھی اور وہ مڑ کر درخت کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی میں نے کہیں نہیں جانا یہی رہنا ہے مجھے اپنے ساتھ لے چلو سرئیہ نے ستارہ کا بازو پکڑ لیا اسے اندر کی طرف لے کر جانے لگی مگر ستارہ زور زور سے رونے لگی سرئیہ ستارہ کو لے کر چلی گئی جبکہ میں وہیں کھڑی رہی اور درخت کی طرف دیکھ رہی تھی آج پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں یہاں کوئی اور بھی ہے مگر ایسا کون ہے جسے صرف ستارہ دیکھ سکتی ہے میں نے دل میں آتے جاتے خیال کو جھٹکا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی سرئیہ کے کمرے کے سامنے سے گزری کمرے کے اندر سے ستارہ کے زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی سرئیہ بیٹی کو دوہائیاں دے دیکھ کر اس سے رونے کی وجہ پوچھ رہی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے مگر ستارہ اتنے میں مجھے بالکنی پر آہا ٹوئی اب اوپر کون ہے میں چھت کی طرف چل پڑی گھر کی پوری سراریہ تب میری برداشت سے باہر تھی بالکنی میں پہنچی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں بالکنی میں میرے سسر کھڑے تھے ان کا چہرہ دوسری طرف تھا بولے راہی لا زد نہ کیا کرو ہمیشہ تمہیں منع کرتا رہا ہوں وہ معصوم لڑکی ہے جینے دو جیسے اسے اچھا لگتا ہے جاؤ آرام کرو خوف کے مارے میرے پسینے چھٹ گئے میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سیڑھیوں سے نیچے اترائی اور پھر تیز قدم اٹھاتی باقاعدہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچ گئی میں نے کمرے کا دروازہ لاک کیا کھڑکی کو بھی مضبوطی سے بند کر دیا اپنے بستر پر آئی اور سو گئی آئے دن کچھ نہ کچھ انہونی ہی ہو رہی تھی میں جلد از جلد سارے کام سمیٹ کر بچوں کے پاس انگلینڈ جانا چاہتی تھی مگر علجتی ہی جا رہی تھی دو دن بعد صبح صویرے میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی میرے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا سرائیہ روتے ہوئے بولی مالکن ستارہ کمرے میں نہیں ہے پورا گھر چھان مارا ہر جگہ دیکھ لیا مگر وہ کہیں نہیں ہے میں نے کہا سرائیہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ستارہ کہاں جا سکتی ہے وہ روتے ہوئے بولی نہیں معلوم اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور بولی مالکن میں بے سہارا ہوں میری مدد کریں میری بیٹی کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں میری ایک ہی جوان بیٹی ہے سرائیہ سسکیاں لے رہی تھی میں نے کہا سرائیہ رو مت مجھے سوچنے دو ہم مل کر ستارہ کو ڈھونڈیں گے سرائیہ چلی گئے فجر کی ازانے ہو رہی تھی میں نے فجر کی نماز ادا کی سارے ملازمین سے پوچھا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا گارڈ کے مطابق نہ کوئی بنگلے کے اندر آیا نہ ہی کوئی باہر گیا تھا پھر ستارہ کے اپنے کمرے سے غائب ہو گئی تھی میں نے ایس پی صاحب کو فون کیا وہ گھر پر ہی آگئے سب کچھ ان کے گوشت گزار کیا انہوں نے تسلی دی کہ حوصلہ رکھیں ہم اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں گے اپنے ساتھ وہ ستارہ کی تصویر لے گئے میں آفیس جانے کے لیے تیار ہوئی سرائیہ پر میری نظر پڑی وہ سوفے کے پاس فرش پر بیٹھی ہیزاروں کتار آنسو بہا رہے تھی مجھے اس کی حالت پر افسوس بھی ہو رہا تھا لیکن ظاہر ہے وہ ماں تھی بیٹی کا چہرہ دیکھنے تک اسے حوصلہ آنا ناممکن تھا میں نے کہا سرائیہ سبر کرو اور حوصلہ رکھو سب کچھ تمہارے سامنے ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں سرائیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اپنے آنسو پہنچتے ہوئے بولی مالکن ناشتہ تو کر لیں میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میں آفیس میں ناشتہ کر لوں گی بہتر ہے تم خود ناشتہ کر لو وہ بولی جی بہتر میں اپنے آفیس چلی آئی ڈی آئی جی میری فیکٹری میں آگ لگنے کی تفتیش بھی کر رہے تھے مگر خوفیہ طریقے سے اور اب تک کی تفتیش سے یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ آگ لگی نہیں ہے لگائی گئی ہے مگر ایسا کون کر سکتا تھا مجھے ایک ہی شخص پر شک تھا جو ٹینڈر مجھے ملا تھا وہ ٹینڈر وہی آدمی لینا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے آخر حد تک بڑا زور لگایا تھا اس کے علاوہ اور تو کوئی میرا چھپا یا کھلا دشمن نہیں تھا لیکن یقیناً اللہ سے بہتر کسی کو علم نہیں میں نے اپنے طور پر بھی چھانبین شروع کر دی تھی میں اپنی کرسی سے اٹھی میرا مینجر جہاں زیب اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا میں نے اسے کہا جہاں زیب میں مارکٹ جا رہی ہوں باقی کام تم خود دیکھ لینا اور چھٹی کے وقت آفیس اپنی نہگرانی میں بند کر آکے جانا جہاں زیب مجھے دیکھ کر کھڑا ہو چکا تھا بولا جی بہتر میڈم میں کر لوں گا اسے ہدایات دیکھ کر میں آفیس سے نکل آئی گیٹ پر گارڈ کو چند ہدایات دینے کے بعد میں اپنی گارڈی میں بیٹھ کی اور وہاں سے روانہ ہو گئی مجھے مارکٹ میں دو تین ضروری کام تھے میں گارڈی ڈرائیف کر رہی تھی سوچا کیوں نہ فیکٹری کا چکر لگا لوں شاید کوئی سراغ مل جائے میں نے گارڈی فیکٹری روڈ کی طرف موڑ لی میں نے غور کیا گارڈی کے شیشے میں دیکھا سفید رنگ کی ایک گارڈی مسلسل میری گارڈی کے پیچھے تھی یہ سچ تھا یا میرا وہم یہ دیکھنے کے لیے میں نے فیکٹری جانے کے بجائے گارڈی واپس مارکٹ جانے والی روڈ پر ڈال دی سفید گارڈی بھی میری گارڈی کے پیچھے ہو لی میں مارکٹ پہنچی میں نے ایک شاپنگ پلازا کی پارکنگ میں اپنی گاڑی پارک کی اپنی گاڑی کے شیشے میں سفید گاڑی کو دیکھنے لگی سڑک کے دوسری طرف وہ گاڑی بھی کھڑی ہو گئی اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو بھی تھا اس کا تعلق میری فیکٹری میں آگ لگنے سے ضرور ہوگا میں گاڑی سے اتری میں نے ضروری شاپنگ کی اور واپس گھر چلی آئے جیسے ہی گھر پہنچی سرائیہ میری منتظر تھی مجھے دیکھتے ہی بولی مالکن میری بیٹی ستارہ کا کچھ پتہ چلا میں نے کہا سرائیہ جیسے ہی کچھ پتہ چلا سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گی میں خود گھر نہ بھی آئی تو تمہیں فون کر دوں گی یہ سن کر سرائیہ مایوسی کے عالم میں کچن میں چلی گئی میں اپنے کمرے میں چلی آئی تین دن گزر گئے ستارہ کا کچھ پتہ نہ چل سکا جون جون وقت گزرتا جارہا تھا میری اپنی گھبراہٹ اور بیچینی بڑھتی جا رہی تھی سرائیہ کا تو کوئی پرسان حال نہ تھا تیسرے دن میں آفیس سے واپس آ رہی تھی ستارہ کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا راستے میں مزار پر نظر پڑی میں نے گاڑی کو بریک لگائی زندگی میں ہونے والے پہ در پہ عجیب و غریب واقعات اور خاص کر ستارہ کی گمشدکی نے بیچین کر رکھا تھا میں نے گاڑی سڑک کے دوسری طرف پارک کی اور پیدل ہی مزار کی طرف چل پڑی میں دو قدم ہی چلی تھی کہ مجھے ستارہ مزار کے اندر جاتی دکھائی تھی ستارہ کو دیکھتے ہی میں اس کے پیچھے بھاگ پڑی سڑک پر اندھا دھوند بھاگنے کی وجہ سے ایک گاڑی سے ٹکرا گئی مگر گاڑی والے کے بروقت بریک لگانے کی وجہ سے بچت ہو گئی گاڑی میں بیٹھا شخص باہر مو نکال کر بولا اوہ بی بی میرا نقصان کیوں کراتی ہو میں نے اسے معذرت کی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ستارہ کے پیچھے بھاگی میں نے ستارہ کو پکارا مگر اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا وہ مزار کے اندر چلی گئی مغرب ہو چکی تھی میں نے اسے مزار کے اندر بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملی مایوس ہو کر میں واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئی لیکن یہ تو تیہ تھا کہ ستارہ یہی کہیں تھی میں نے دوبارہ یہاں آنے کا تہیہ کر لیا ایس پی صاحب کو بھی فون کر کے بتایا میں گھر پہنچی ہمیشہ کی طرح سرائیہ میرا انتظار کر رہی تھی میں نے پرس سوفے پر رکھا اور بولی سرائیہ میں نے ستارہ کو مزار کے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے آواز بھی دی خود بھی اس کے پیچھے گئی مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی سرائیہ نے کہا مالکن یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میری بیٹی گھر کو چھوڑ کر مزاروں پر دھکی کیوں کھائے گی میں نے کہا یہ تو وہی بتا سکتی ہے وہ بولی آپ اجازت دیں تو میں اسے ڈھونڈنے چلی جاؤں میں نے کہا ابھی میں اسے ہر جگہ ڈھونڈ کر آ چکی ہوں کوئی فائدہ نہیں چاہو تو صبح چلی جانا ویسے بھی رات ہو چکی ہے سرائیہ کشمکش کی حالت میں ہوں ہاں کرتی چلی گئی کھانے کے بعد میں کافی دیر تک لون میں ٹہلتی رہی گھر میں بیچینی سی محسوس ہوتی تھی ایسے لگتا کہ جیسے گھر میں بہت سارے لوگ ہو میرے سسر کا مجھے نظر آنا دیکھا جائے تو کوئی معمولی بات نہ تھی ہو کیا رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بچوں سے بھی میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ بھی پریشان ہو جائیں گے میری بس یہی کوشش تھی کہ اس سارے جنجال سے میری جان چھٹے اور میں جلد از جلد اپنے بچوں کے پاس جاؤں لون میں ٹہلتے ہوئے میری نظر بالکنی پر پڑی مجھے دھوا نظر آیا میں ڈر گئی کہ کہیں چھت پر آگ تو نہیں لگی آج کل سرائیہ بھی کہاں اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تھی میں چھت کی طرف بھاگی میں بالکنی میں پہنچی اوپر تو بالکل خاموشی تھی کوئی دھوا نہیں تھا میں نے بالکنی سے نیچے لون کی طرف دیکھا لون میں باقاعدہ آگ بھڑک رہی تھی میرے مو سے چیخ نکلی یہ میرے گھر میں کیا ہو رہا تھا میں لون میں پہنچی لیکن آگ کا نام و نشان نہیں تھا مگر پیچھے سے آواز آئی میں نے پلٹ کر دیکھا میرے سسر ہاتھ میں سگار لیے دوسری طرف مو کر کے کھڑے تھے بولے راہیلا میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو معصوم لڑکی ہے جس طرح جینا چاہتی ہے جینے دو مگر تم ہمیشہ سے ہی بہت زدی ہو تم بچوں کے پاس چلی جاؤ انہیں تمہاری ضرورت ہے میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑی پاپا آپ تو مگر اسی وقت مجھے ٹھوکر لگی اور میں زمین پر آگیری میرے پاؤں میں مو چائی تھی میں نے سر اٹھا کر دوبارہ اپنے سسر کی طرف دیکھا مگر اب وہ یہاں نہیں تھے میں خود کو سہارا دیتے ہوئے کھڑی ہوں سالوں بیتے میرے سسر اور ساس کو فوت ہوئے وہ مجھے کیسے نظر آ رہے تھے اور وہ بھی مجھ سے باتیں کرتے ہوئے میں بنگلے کے اندر چل پڑی چند قدم ہی چلی تھی کہ بنگلے کے پچھلے حصے سے ستارہ کے تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی ستارہ آگئی میں لنگڑاتے ہوئے بنگلے کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی وہاں پہنچی کیا دیکھتی ہوں کہ ستارہ آم کے پیڑ کے نیچے بہعدب کھڑی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے میں اسے پکارتے ہوئے اس کی طرف پڑھی ستارہ ستارہ تم کب واپس آئی کیا تمہیں کسی کی پریشانی کا خیال ہے ستارہ نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور دوبارہ اونچی آواز میں تلاوت کرنے لگی اچانک ایک انجانی قوت نے مجھے جکڑ لیا میں آگے بڑھنا چاہ رہی تھی مگر نہیں بڑھ پا رہی تھی میں نے ستارہ کو پکارا ستارہ خدا کے لیے بس کر دو کیوں تم سب کو پریشان کر رہی ہو اتنے میں سرائیہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی مالکن کیا ہوا مالکن ستارہ تو یہاں نہیں ہے آپ کس کو بلا رہی ہیں میں دوبارہ چل لائی سرائیہ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا تم اندھی ہو گئی ہو سامنے آم کے پیڑ کے نیچے تمہاری بیٹی کھڑی تلاوت کر رہی ہے تمہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے یا بہری بھی ہو گئی ہو کہ اس کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی وہ بولی مالکن ہوش میں آئے وہاں کوئی نہیں ہے میں نے کہا چھوڑو مجھے تم نے مجھے پکڑ رکھا ہے چھوڑو مجھے تاکہ میں اسے پکڑ کر تمہارے پاس لاؤں وہ بولی بی بی میں نے آپ کو نہیں پکڑا ہوا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مگر غصے سے اس پیڑ کے نیچے سے ہٹو وہاں مجھ جائے کرو میں خود کو چھڑانے کے لیے اس قدر زور لگا رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا لیکن اسی لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا میرا جسم ڈولنے لگا اگلے ہی لمحے میں نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی سرائیہ میرے بیٹھ کے پاس نیچے بیٹھی اونگ رہی تھی میں اٹھ کر بیٹھ گئی سر بہت بھاری ہو رہا تھا سرائیہ کی بھی آنکھ لگ گئی تھی وہ جلدی جلدی اٹھ کر میرے سامنے بیٹھ گئی اس نے محبت سے میرے گال پر ہاتھ رکھ دیا بولی مالکن میں بیٹی سے زیادہ اب آپ کے لیے پریشان ہوں میں نے کہا سرائیہ یہ گھر میرے شوہر کا آبائی گھر ہے کبھی اس گھر میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی لیکن عام کے دو پیڑ میرے سسر نے بڑی محبت سے لگائے تھے وہ اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کتابیں پڑھتے خود سے باتیں کرتے یہاں تک کے درخت سے بھی باتیں کرتے مگر کسی اور کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی تمہاری بیٹی کو میں نے کئی بار انہی درختوں کے نیچے باتیں کرتے ہنستے ہوئے دیکھا ہے آخر ایسا کیا ہے وہاں ستارہ گھر سے غائب ہو گئی ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا مگر میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے اسے مزار کے اندر جاتے دیکھا ہے اور کل رات درخت کے نیچے تلاوت کرتے دیکھا ہے یہ سب میرا وہم تو نہیں ہو سکتا سرائیہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے بولی مالکن میری بیٹی نے ملنا ہوا تو مل جائے گی آپ اس کے لئے خود کو اتنا پریشان مت کریں میں بیٹ سے اتھری اور تیز تیز قدم اٹھاتی بنگلے کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی سرائیہ میرے پیچھے یہ کہتی ہوئی بھاگی کہ مالکن آپ آرام کریں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں درختوں کے این سامنے کھڑی تھی میں چلائی ستارہ میں تمہیں ڈھونڈ کر رہوں گی آخر کون ہے یہاں جو سامنے نہیں آتا کون ہے یہاں مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا سرائیہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی میں واپس مڑی میں نے گاڑی نکالی بغیر کچھ کہے گھر سے نکل پڑی میں مزار کی طرف جا رہی تھی ستارہ کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی مگر میں بھی بیٹی کی ماں تھی وہ میرے گھر سے غائب ہوئی تھی اور جب سے وہ میرے گھر میں آئی تھی میرے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے میں مزار پر پہنچ گئی شبہ سے ہی ظاہرین کا رش لگا ہوا تھا میں مزار کے اندر گئی دعا کی باہر نکلی میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک بچہ مجھ سے ٹکرا گیا اس نے مٹی کے پیالے میں پانی لیا ہوا تھا پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور ٹوٹ گیا اس نے دونوں ہاتھ اپنے مو پر رکھے اور بولا اوہ اب تو بابا نے میری بڑی پٹائی کرنی ہے میں نے کہا اتنی معمولی سی بات پر کون پٹائی کرتا ہے چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں وہ بچہ یہی کوئی گیارہ بارہ سال کا ہوگا میں اس کے ساتھ چل پڑی مزار کے بیک سیٹ پر ایک کمرہ تھا ہم اس کمرے کے اندر داخل ہو گئے ایک درویش شخص کمرے کے اندر بچھی چارپائی کے پاس ہاتھ میں تسبیل یہ کھڑا تھا چارپائی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ستارہ چارپائی پر سو رہی تھی میں آگے بڑھی ستارہ اٹھو ستارہ درویش بولا کیا آپ اسے جانتی ہیں میں نے کہا ہاں یہ میری ملازمہ کی بیٹی ہے پچھلے کئی دنوں سے پرسرار طریقے سے غائب ہے ابھی بھی میں اسے ہی ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئی ہوں درویش نے بچے سے کہا کہ پانی نہیں لائے وہ لڑکا میری طرف دیکھنے لگا میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا شاباش دوبارہ بھاگ کر جاؤ پانی لے کر آو یہ سنتے ہی وہ دوبارہ کمرے سے بھاگ کیا چند لمحوں کے بعد وہ پانی لیے کمرے میں آیا چھڑک دیا جو پانی بچ گیا وہ اس نے دھام کر رکھ دیا میں بولی کیا ہوا ہے اس کو درویش صاحب وہ نیچے بیٹھ گئے اور وہ مسلسل تسبیح پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنی تسبیح چوم کر اپنی مٹھی میں لے لی اور بولے یہ لڑکی چند دن پہلے آدھی رات کے قریب اس مزار پر آئی تھی اس دن اس کی طبیعت بہت خراب تھی جنونیوں جیسی حالت بنا رکھی تھی کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ پاگل ہے مگر ایک عورت اسے پکڑ کر یہاں لے آئی وہ یہاں قریب ہی رہتی ہے وہ بھی آتی ہوگی وہی اس کی دیکھ بھال کرتی ہے میں نے کہا بابا جی کھل کر بتائیں وہ بولے اس پر جنات کا سردار عاشق ہے یہ حافظ قرآن ہے تلاوت بہت خوبصورت کرتی ہے جنات کا سردار روز اس پر شام کے عقاد میں ظاہر ہوتا ہے ہمیں تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے کہاں سے آئی ہے کئی لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا مگر کوئی اسے نہیں جانتا تھا میں نے خود ہی بڑی کوشش کر کے اس کی حالتیں غیر پر کابو پایا ہے کل ساری رات یہ نہیں سوئی اسی لئے اب گہری نیند میں ہے میں بھی نیچے بیٹھ گئی میں نے اپنے گھر میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات درویش کو بتائے وہ خاموشی سے سنتے رہے پھر بولے کہ فکر کی بات نہیں یہ سب وہی جنات کا سردار کر رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے اس لڑکی کے پاس جانے سے روکے میں نے پوچھا پھر کیا ہوگا ستارہ کیسے ٹھیک ہوگی درویش سوچتے ہوئے بولے دراصل ستارہ اس سے محبت کرنے لگی ہے اور ہم نے اسے یہ سمجھانا ہے کہ وہ جن ہے اور ستارہ بیٹی انسان ہے اگر ہم اسے قائل کر لیتے ہیں تو وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا مگر سوچو جو محبت کے قلعے کو فتح کر لے وہ کب اسے چھوڑتا ہے بلکل اسی طرح جنات کا سردار ستارہ کو فتح کر چکا ہے اور ہم نے ستارہ کو یہ سمجھانا ہے کہ اس کی دنیا یہ ہے وہ نہیں میں نے درویش صاحب کا شکریہ ادا کیا ستارہ کے حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر سمجھنے کے بعد میں ستارہ کو لے کر گھر آ گئی سرئیہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی ستارہ ہوش میں آ چکی تھی مگر وہ بلکل نڈھال نظر آ رہی تھی میں نے اسے بستر پر لٹایا سرئیہ کو لے کر کمرے سے باہر آ گئی میں نے ڈرینگ روم میں سرئیہ کو تفصیل سے بتایا وہ ماں تھی فوراں گھبرا گئی میں نے کہا تم گھبراو نہیں ستارہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے لیے پہلے تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا وہ بولی میں اپنی بیٹی کو بچاؤں گی وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ میں نے فوری طور پر سب سے اچھے عامل کا پتہ کیا شہر سے باہر سید فیروز صاحب کا پتہ چلا میں ان کے پاس گئی اور سارا مسئلہ ان کے سامنے رکھا کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے ایک تعویز دیا جو ستارہ کے گلے میں ڈالنا تھا اور یہ کہا کہ فوری طور پر ستارہ کو اس بنگلے سے کہیں اور بھیج دیں اور کچھ دن کے لیے اسے بلکل اکیلہ نہ چھوڑے گھر میں صبح شام سورج جن کی تلاوت کریں اور اگر ستارہ زبردستی باہر جانا چاہے تو آئے تل کرسی پڑھ کر اس پر دم کرتے رہے انشاءاللہ وہ جل ٹھیک ہو جائے گی مجھے میکے کی طرف سے دو کمروں کا مکان ویراست میں ملا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے آج میں سرئیہ اور ستارہ کو وہاں شفٹ کر دوں گی میں گھر پہنچی عامل صاحب کی ساری باتیں مختصر کر کے میں نے سرئیہ کو بتائیں اسے تعویز دیا کہ فوراں ستارہ کے گلے میں ڈالے سرئیہ نے تعویز ستارہ کے گلے میں ڈال دیا اور اپنا سامان بھی پیک کر لیا میں نے سامان گاڑی میں رکھا جب سرئیہ نے بیٹی کو چلنے کے لیے کہا تو جیسے جیسے ستارہ باہر جانے کے لیے قدم اٹھاتی ویسے ویسے اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے اور جیسے ہی ہم ڈرینگ روم سے باہر آئے ستارہ زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی اممہ مجھے یہاں سے لے کر مت جاؤ میں اس سے محبت کرتی ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ دیکھو وہ وہاں کھڑا ہے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے اممہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی اس وقت ستارہ کو سمجھانا ہمارے لیے بہت مشکل تھا لیکن ہم نے بہت مشکلوں سے اسے سمجھا بجھا کر گاڑی میں بٹھایا میں گاڑی ڈرائف کرنے لگی گیٹ کیپر نے گیٹ کھولا جیسے جیسے ہماری گاڑی بنگلے سے باہر جانے لگی ستارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ مڑ کر پچھلے شیشے سے کوٹھی کے اندر ہی دیکھ رہی تھی میں نے انہیں اپنے مکان میں شفٹ کر دیا اور گاہے بگاہے سید فیروز صاحب کی رہنمائی میں ستارہ کا علاج بھی ہوتا رہا چھے مہینے گزر گئے ستارہ کی حالت بہتر ہو چکی تھی لیکن سید فیروز صاحب کے مطابق ابھی کچھ مہینے مزید اس کا علاج جاری رکھنا ضروری تھا میں تقریباً روز ہی اس سے ملنے جاتی اسے دوبارہ نارمل دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی سرئیہ بہت خوش تھی وہ میری اتنی خدمت کرتی کہ بیان سے باہر ہے اللہ نے ایک اور خوش خبری سنائی میری فیکٹری میں آگ لگانے والے کا بھی پتہ چل گیا وہ وہی شخص تھا جس پر مجھے شک تھا مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ میرا مینجر جہاں زیب اس کے ساتھ ملا ہوا تھا خیر سارے کام نمٹا کر میں اپنے سسر کے بنگلے کو ہاؤس فور سیل پر لکھا دیا اور اپنا مکان سرئیہ کو دیکھ کر خود اپنے بچوں کے پاسنگ لینڈ چلی آئی ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ